سنن دارمی کے اندر حدیث شریف ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات شریف میں بھی ذکر کیا گیا یہ مشکات شریف میں حدیث نمبر دو سو انچانس ہے کتاب العلم من جاءہ الموت جس کے پاس موت آئی وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ اس حالت میں آئی کہ یہ جس کے پاس آئی یہ طالب علم تھا وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ یہ جملہ اس میں حال واقع ہو رہا ہے ترکیب کے لحاظ سے مفعول بھی سے حال ہے مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ موت فائل ہے جا کی اور جاءہو منصوب ضمیر مفعول بھی ہے جس کے پاس موت آئی درہاں حال کہ وہ بندہ جو فوت ہونے لگا ہے وہ علم حاصل کر رہا تھا وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ آگے اس کی شرط ہے کہ ہر طالب علم کی بات نہیں طالب علم سے یہ تو معین ہے کہ الْعِلْمِ الْفْلَامِ اہدِ خارجی کا ہے مراد ہے علم دین وحی کا علم حلال و حرام کا علم قرآن و سنت کا علم یعنی اس میں دنیاوی علم قطن مراد نہیں یعنی دینی علم کا طالب علم تھا لیکن اس میں بھی شرط ہے آگے کہ صرف دینی علم کا طالب علم ہونا یہ کافی نہیں اس فضیلت کو ملنے کے لئے اگلی فضیلت تب ملے گی کہ جب طلب علم کے ساتھ علم دین کی طلب کے ساتھ یہ شرط بھی پائی جائے گی کون سی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیوحیی بھیل اسلام دین کا علم پڑھنے کا سبب اس کے نزدیک کیا تھا وہ طالب علم تھا تو اس کی نیت کیا تھی ٹھیک ہے دین کا طالب علم تھا لیکن دین کیوں پڑھ رہا تھا آگے حدیث شریف میں شرط بیان کی گئی شرط کیا ہے لیوحیی بھیل اسلام کہ وہ دین کا علم پڑھ کے اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا یہ ہے احیاء اسلام اسلام کو زندہ کرنا یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے استعمال کی یعنی آپ کے پیش نظر ہے قیامت تک کی حالات اور پیش نظر ہے کہ میں آخری نبی ہوں اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن دین پر حملے بہت ہوں گے بڑے بڑے طفان آئیں گے دین کے کئی حصے جو ہیں تعلیمات کے ان کو چھپایا جائے گا اور معاشرے میں اس جگہ اندھیرہ آ جائے گا نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن جس نے میری امت میں سے قیامت تک دین پڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہ میرے اس دین کو زندہ کرے جہاں جہاں دین چھپا دیا گیا ہے یہ شرط لگائی طالب علم کے ساتھ کہ پڑھ تو دین ہی رہا ہے مگر مقصد اس کا دنیا نہ ہو کہ اس لیے پڑھوں کہ میری اچھی تنخواہ ہو اس لیے پڑھوں کہ مجھے کوئی سرکاری منصب مل جائے اس لیے پڑھوں یا مجھے کسی اچھی جگہ امامت خطابت مل جائے اس لیے پڑھوں کہ میری لوگوں میں مقبولیت ہو جائے یہ ان میں سے کوئی بھی اس کا مقصد نہ ہو اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ دین بے گھر ہو گیا ہے معاشرے میں رسم و روا جام ہو گئے ہیں دین کا علم چھپا دیا گیا ہے دین کی احکام پر پردہ ڈال دیا گیا دین کو کوئی بیان نہیں کر رہا اس معنی میں دین جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ اسے زندہ کیا جائے تو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھوں گا تو لوگوں کو بتا سکوں گا کہ اصل دین یہ ہے تو یہ مقصد لیے گھر سے وہ نکلا ہے کہ میں پڑھوں گا تاکہ دین کو زندہ کروں یہ نیت لے جو پڑھ رہا تھا آگے پڑھ پایا نہیں کہ موت آگئی یعنی نفس العمر میں تو فارغ تحصیل ہوتا پھر لاکھوں لوگوں کو رستے پہ لگاتا کتابیں لکھتا فتوے دیتا ہزاروں اس کے شاگرد ہوتے تو پتا چلتا کس نے پڑھ کہ اس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ کام کیا یہ تو بھی پڑھ بھی نہیں پایا پڑھ رہا تھا کہ موت آگئی ہو سکتا ہے ابھی سو سبق پڑے ہیں آزار میں سے یا دس آزار میں سے چار سبق پڑے ہیں کہ موت آگئی لیکن اس مشن کی صداقت کا یہ کمال ہے کہ جب اس کا مقصد تھا احیاء دین اب اللہ کی مرضی ہے وہ پڑھ نہیں سکا لیکن وہ سو فیصد اس مقصد کے لیے آیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَتُمْ وَاہِدَ فِي الْجَنَّةِ یہ بندہ پاس ہو گیا ہے یہ بچہ پاس ہو گیا ہے حالانکہ پڑھ بھی نہیں پایا کہ پڑھاتا آگئے یہ کامیاب ہو گیا ہے اور کامیاب بھی اتنا ہوا ہے کہ دنیا حیران ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامت کے دن اس میں اور اللہ کی انبیاء علیہ وسلم میں جنت کے اندر صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَتُونْ وَاہِدَ فِي الْجَنَّةِ جنت تو جاہی رہا ہے جنتی تو بن گیا جنت میں تو ہے لیکن کیسی جنت میں یعنی بڑے بڑے ولی زاہد عابد پارسا ان میں اور انبیاء میں بہت بڑے درجات کا فرق ہوگا کہ درجہ ولی کا بھی بڑا اونچہ ہے مگر نبی کا بہت اونچہ درجہ ہے اور یہ شخص کہ جو گھر سے نکلا تھا کہ میں پڑھوں اور پڑھ پائے ہی نہیں مگر مقصد یہ تھا لِيُحْ يَيَيَ بِهِلِ اسلام کہ میں اسلام کو زندہ کروں اس کی اندر اتنا نور ہے اس رستے میں کہ بندہ منزل پہ ظاہری طور پر نہ بھی پہنچے صرف رستے پہ چل پڑے اخلاص کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ بچہ جو طلب علم میں فوت ہوا اور شرط یہ ہے کہ مقصد احیاء اسلام تھا یہ سارے ولیوں کے درجے کراس کرتا 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 اللہ کے نبیوں کے اتنا قریب چلا جائے گا کہ اس میں اور انبیاء میں بیچ میں صرف ایک درجہ رہ جائے گا بینہو وبین النبیین درجہ توں واحدہ فی الجنہ اگرچہ یہ ایک درجہ بھی بہت وسیع ہے جنت کا ایک درجہ حدیث شریف کے مطابق اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے ایک درجہ لیکن یہ کتنے درجات کا راز کر آیا کتنے غوث کتب ان کے درجات اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجہ کا فرق جو ہے وہ باقی رہ گیا آخر کس چیز نے اس کو اتنا عروج دیا وہ ہے احیاء اسلام کے لیے دین پڑنا طلب علم علم دین کا طالب علم بننا مقصد احیاء اسلام ہو یہ وہ راستہ ہے ہمارے دین میں کہ منزل پر جائے بغیر بھی منزل مل جاتی ہے یعنی ابھی تو رستے میں ہے فارغ التحصیل نہیں ہوا نہ کتابیں لکھی نہ تقریریں کی نہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ بھی دکھایا لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ لیح یہ یا بھیل اسلام اسلام کو زندہ کرے تو اتنا بڑا کام ہے یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے پردہ ہٹا دیا کہ جو کہ بڑی بڑی اٹریکشن ہوگی دوسری سمت دوسری طرف کاروبار میں مال میں دنیا کے کاموں میں دنیا کی علوم میں بڑی چمک ہوگی بڑی اٹریکشن ہوگی تو سرکار نے فرما میں بھی پردہ ہٹا دوں تاکہ جتنا بھی مادہ پرستی کا دور آ جائے پھر بھی میرے حصے کے لوگ میری امت میں سے نکل کے جو لے یحیہ بیل اسلام کے لیے اگرچہ باقی شعبوں کی بھی اپنے اپنے درجے میں ضرورت ہے اور ان پر بھی اس کے مطابق نیکیاں مرتب ہوں گی لیکن یہ سب سے بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ایسا شعبہ ہے کہ علم میں عظمت ہے اور یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ اگرچہ مقصد جس کے لیے شروع کیا وہ مقصد ابھی پائی نہیں گیا اس کے احلی نہیں ہوا لیکن اس مقصد کے لیے جو للہیت ہے اس میں اتنا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جیسے نے یہ کام کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَتُ وَاہِدَ فِي الْجَنَّةِ موسیقی